اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سور قصص کی دو آیتیں پڑھ رہا ہوں آیت نمبر پچاس آیت نمبر اکاون فَإِلَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَعَلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَا هُوَاءَهُمْ پھر اگر یہ تیری نہ مانے تو تو یقین کر لے کہ یہ صرف اپنی خواہش کی پیروی کر رہے ہیں وَمَنْ أَبَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَا هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدَمْ مِنَ اللَّهِ اور اس سے بڑھ کر بہکا ہوا کون ہے جو اپنی خواہش کے پیچھے پڑا ہوا ہو بغیر اللہ کی رہنمائی کے اِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ بے شک اللہ تعالی ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا وَلَقَدْ وَصَّلَّا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ اور ہم برابر پیدر پہ لوگوں کے لیے اپنا کلام بھیجتے رہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کر لیں اس کی تشریح مختصر سن لیجئے تفصیل اور تفسیر انشاءاللہ میری جو ریاض تفسیر آ رہی ہے اس میں دیکھ لینا اس میں کئے قصے انشاءاللہ نقل کروں گا اس کی مختصر تشریح یہ ہے کہ یعنی اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہدایت کو چھوڑ کر خواہش نفس کی پیروی کرنا یہ سب سے بڑی گمراہی ہے اور اس لحاظ سے یہ قریش مکہ سب سے بڑے گمراہ ہیں جو اس سے حرکت کا ارتکاب کر رہے ہیں اس میں اللہ کی سنت طریقے کا بیان ہے کہ جو ظالموں کے لیے اس کے اہم مقرر ہے وہ یہ کہ وہ ہدایت سے محروم رہتے ہیں ظالم ہدایت سے محروم رہتے ہیں اس لیے کہ انبیاء کی تقزیب آیت الہی سے اعراض اور مسلسل کفر و عناد ایسا جرم ہے کہ جس سے قبول حق کے استعداد اور اثر پذیری کے صلاحیت ختم ہو جاتی ہے اس کے بعد انسان ظلم اور عیسیان اور کفر اور شرک کی تاریخ کیوں میں ہی بھٹکتا فرتا ہے اسے ایمان کی روشنی نصیب نہیں ہوتی اور یہ جو اکاون نمبر کے آیت میں نے پڑھی وَلَقَدْ وَصَلَّ لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ اور ہم برابر پیدر پہ لوگوں کے لئے اپنا کلام بھیجتے رہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کر لیں یعنی ایک رسول کے بعد دوسرا رسول ایک کتاب کے بعد دوسری کتاب ہم بھیجتے رہے اور اس طرح مسلسل لگاتار ہم اپنی بات لوگوں تک پہنچاتے رہے مقصد اس سے یہ تھا کہ لوگ پچھلے لوگوں کے انجام سے ڈر کر اور ہماری باتوں سے نصیحت حاصل کر کے ایمان لے آئیں خلاصہ کلام یہ کہ ایمان لے آئیں مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں پچھلے قصے سنیں یہ سنیں لیکن نصیحت کی بہت اہم بات میں عرص کرتا ہوں کہ دنیا میں کسی کو مادی استحکام حاصل ہو تو بڑائی کے احساس میں مبتلہ ہو جاتا ہے حالانکہ تاریخ مسلسل ہی سبق دے رہی ہے کہ کسی بھی شخص یا قوم کا مادی استحکام مستقل نہیں جب بھی کسی قوم نے حق کو نظر انداز کیا ساری عظمت اور ساری طاقت اور ساری حکومت کے باوجود وہ قوم ہلاک کر دی گئی دنیا میں آدمی کے پاس کتنا ہی زیادہ ساز و سامان ہو بہرحال موت کے وقت وہ آدمی کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے موت کے بعد جو چیز آدمی کے ساتھ جاتی ہے وہ اس کے نیک عمال ہیں نہ کہ دنیے وی عزت اور مادی ساز و سامان اس لئے آدمی ایسے حالت میں عقل مندی یہ ہے کہ آدمی چند دن کی کامیابی کے مقابلے میں عبدی کامیابی کو ترجیح دے وہ دنیا کی تعمیر کے بجائے آخرت کی تعمیر کی فکر کرے اللہ تعالیٰ ہم سب کو آخرت کی تعمیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ یہ دعا ہم سب کے لئے قبول فرمائے یہ دعا عرشہ سے پڑھوائی گئی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنے کا کہا گیا ہے اس میں روحانیت کا معرفت کا بہت بڑا سمندر ہے اللہ تعالیٰ جب تفسیر بھی ریاض تفسیر انشاءاللہ اس میں اس کی تشریف دیکھ لینا اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین